تو پیارے دوستو السلام علیکم تمام طریفے اللہ اور اس کے رسول کی نفع نقصان میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کا جتنا رزق ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہنے ہوئے ہیں چینل کو سکرائب کر لیں اور ویڈیو کا لائک کر دیں تاکہ گلہ منیاں اور اجناس کا مطلب تمام تیارہ انفرمیشن آپ بھائیوں کو بروقت مل سکے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے نئی گندم دوزہ چوبیس کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور کئی جگہ پر دیکھا جائے نئی گندم اب منڈیوں میں آنی شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ پنجاب سائیڈ میں ایک مند تک نئی گندم دوزہ چوبیس کی آمن منڈیوں میں شروع ہو جائے گی پنجاب سائیڈ میں گندم اب ریڈو نہیں شروع ہو چکی ہے یعنی گندم پکائی کی طرف جارہی ہے اور سین سائیڈ میں نئی گندم دوزہ چوبیس کا سیزن شروع ہو چکی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے پنجاب کے نصفہ سین سائٹ کے فصل ایک سے ڈیڑھ منت پہلے پاک کا تیار ہو جاتی ہے وہ آئی گلمہ ڈی ریم یا خان کے اندر دوسرے دن بھی نئی گندم کی آمد ہوئی ہے آئی گلمہ ڈی ریم یا خان کے اندر نئی گندم دوزہ چوبے ترتالی سو ستر پہ فی چالی گلو کے حساب سے فروخت ہوئی اور پنجاب سائٹ میں گندم کی ریڈ کی بات کی جائے تو نگران حکومت کی جانب سے ملک بر کی اندر ایک ریڈ مقرر کیا گیا تھا وہ ریڈ تھا چار دار پہ فی منت چالی گلو کے حساب سے یعنی کہ ملک بر کی اندر ایک ریڈ مقرر کرنے کی کوشش کی گئی اگر بات کی جائے کسانوں کے اوپر ظلم اور نان صافی کی جائے اس وقت بھی دیکھا جائے تمام خطوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا تیل میں اضافہ بیلی میں اضافہ گیس میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا اس کے ساتھ جتنی بھی ذراعی اجناس یعنی کسانوں کے استعمال میں چیزیں آتی ہیں دن بہ دن اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے کسانوں کی بعد قسمتی کسانوں پر حکومت بہت کم خرچ کرتی ہے دیکھا جائے تو ذراعی سے پاکستان کا سلانہ کروڑوں اور بورپے کی آمدنی ہوتی ہے اب کسانوں نے نئی قومت کے آگے ایک فرمایش و ڈماند کی یا کہ وفاقی قومت کے جانسے امدادی گندم کا جو ریڈ چارزار پر مقرر کیا گیا تھا وہ ریڈ کم تھا ہمارا جو حق ہے ہم لوگوں کو ضرور ملے انہوں نے نئی قومت کے آگے امدادی گندم کی قیمت ترتالیس روپے یا پنتالیس روپے کی سفارش کر دی آپ دیکھتے ہیں نئی قومت کسانوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے